سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیوں اور دوستوں آج ہم یہ سیکھ لیتے ہیں عیسال ثواب کس طرح سے کیا جائے بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں عیسال ثواب کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے وہی سب کچھ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کوشش کیا ہے اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث اس طرح ہے وَعَنَ أَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ اَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَا اَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ صحیح مسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزوں کا ثباب انسان کو برابر ملتا رہتا ہے ایک ہے صدقِ جاریہ صدقِ جاریہ مثال سے یوں سمجھ لیجئے اگر کسی انسان نے اپنے زندگی میں جب وہ زندہ تھا اس نے مسجد بنایا مدرسہ بنایا ہو تو جب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثباب اس کو ملتا رہی گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے کسی کو نفع بخش علم دیا ہو نفع بخش علم سے مراد اگر آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا حدیث پڑھایا یا کسی کو آپ نے قرآن کی صورتیں یاد دلا دی قرآن کی صورتیں آپ نے مشک کروایا تو آپ کے مرنے کے بعد وہ بندہ اگر آپ پڑھتا رہے گا تو اس کا ثباب آپ کو برابر ملتا رہے گا اور تیسری جو چیز ہے وہ نیک اولاد ہے نیک اولاد اگر نماز پڑھے گی نیک اولاد اگر روزہ رکھے گی نیک اولاد اگر حج کرے گی تو اس کا ثباب اس ماباپ کو یعنی جو گزر گئے ماباپ ان کو برابر ملتا رہے گا نیک اولاد کو اپنے باپ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے والد کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے آج مسجدوں کے اندر جب ماباپ گزر جاتے ہیں ان کے نام کے اوپر ان کا نام لکھ کر قرآن رکھا جاتا ہے مسجد کے اندر یہ اس طرح سے نہیں بلکہ ان کو خود قرآن پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے ان کو حج کرنا چاہیے عمرہ کرنا چاہیے جو بھی وہ نیک عمل کریں گے ان کے ماباپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا اور سب سے بہترین دعا ماباپ کے لئے یہ ہے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا اے اللہ اے اللہ میرے ماباپ کے اوپر رحم فرماؤں جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے سبحانک اللہ وَبِ حَمْدِكَ وَنَشْهَدْ وَاللَّهِ لَحِي لَحِنْتَنَ اسلام علیکم تمامی امت مسلمہ سے یہ معذبانا التماس کی جاتی ہے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل جمعیت اعلی حدیث بھائیں صاحب کو سبسکرائب کریں اور قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات کو حاصل کریں